عالمی وبا کے سبب اپنے ملک میں بھی احتیاطی تدبیر کے طور پر لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے عید الفطروں کا تہوار بھی اسی لوگ ڈاؤن میں منایا جائے گا ایسی صورت میں مسلمانوں کو عید کا دن کیسے گزرنا چاہیے اس بارے میں مرکزی ادار شریعہ کے خادم اور غریب نواز مسجد سنگم کولنی دگھا کے امام خطیب مولانا عبدالباسد خان رزوی مصباحی نے ہم سے بات کی آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں عبدالباسد خان رزوی مصباحی خادم ادارہ شریعہ و خطیب امام مسجد غریب نواز سنگم کولنی دگھا پٹنا آپ تمام احباب کو آنے والی عید سعید یعنی عید الفطر کی دل سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عید سعید سے پہلے پہلے رب کی بارگاہ میں مقرب بنائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے میں اس لئے حاضر آیا ہوں میرے احباب کہ اس سال لوگ ڈاؤن کے پیش نظر مسجد میں یا عیدگاہ میں استماعی طور پر سابقہ لوایت کے مطابق عید الفطر کی نماز شاید ممکن نہیں ہو پائے گی امید یہی لگ رہی ہے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں بس وہ طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عید الفطر کے دن ہمیں کرنا یہ ہے کہ صبح سے جیسے عام دنوں میں ہم تیاری کرتے ہیں تیاری کریں گھر میں جو ساف ستھرے کپڑے اچھے ہوں اسے پہنے خوشبو لگائیں سر میں تیل لگائیں گھروں میں اچھے کھانے کا احتمام کر سکتے ہیں تو وہ کریں صدقات و خیرات کا احتمام کریں غربہ کا بھی خیال رکھیں ساتھی ساتھ مایوسی سے بلکل دور رہیں غم والی بات نہ کریں اور جس طرح بھی آپ لوگ ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے خوشیاں منا سکتے ہیں عید کو سیلیبریٹ کیجئے یہ آپ کا حق ہے ساتھی بتانا یہ ہے کہ اس دن جب آپ کے قریبی مسجد یعیدگاہ میں نماز ہو جائے عید الفطر کی چار پانچ چھ سات احباب جس کی اجازت گورنمنٹ کی طرف سے ہے تو جب وہ جماعت ہو جائے تو اپنے گھروں میں آپ دو طرح کی نماز ہے یا تو دو رکع شکرانے کی پڑھ لیجئے یہ نفل کی نیت سے پڑھیں گے نارمل جو نماز پڑھی جاتی ہے اس اعتبار سے پڑھیں گے جو صورت آپ کو یاد ہے وہ صورت ملائیں یا تو دو رکع شکرانے کی پڑھ لیں یا نہیں تو اس کی جگہ پر آپ چاہیں بلکہ بہتر یہی ہے کہ نو بجے کے بعد چاشت کی نماز چار رکع ایک سلام سے پڑھیں اور چاروں رکع میں سورہ فاتحہ کے بعد جو صورت آپ کو یاد ہے وہ صورت بھی ملائیں اور جب سلام پھیر لیں سلام پھیرنے کے بعد چونتیس بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں اور دل سے دعائیں مانگیں گریہ وزاری کریں رب کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے سارے لوگوں کے لئے اپنے لئے اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قبول فرمائے ایک تسبیح ہے جو امام غزالی نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہی سو مرتبہ پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے مردوں کو عصال کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی بے پناہ برکتی عطا فرمائے گا سواب یہ ہے کہ ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ خود مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا تو سو بار بہت بڑی بات نہیں ہے سبحان اللہ و بحمدہی پڑھیں خوش رہیں مایوسی کی بات بالکل نہ کریں اللہ تعالیٰ جس اعتبار سے ہمیں میسر فرمائے ہم عید اس انداز میں منائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر اپنے فضل و کرم کی برکہ برسائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ